اللہو 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 اللہ آہ اس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کیا کچھ دیا ہے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے سچ کہہ رہا ہوں ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ حسین ابن علی نے دیا کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پوری دنیا مل کر کے قتل کر دی جائے مظلومانہ شہید کر دی جائے تو کیا جناب علی اکبر کے ایک قطر خون کا جواب ہو سکتا ہے اگر ساری دنیا سارے چاہنے والے روتے روتے مر جائیں تو کیا ابو الفضلی لباس کے ایک آنسو کا جواب ہو سکتا ہے کیسے لوگ تھے یہ کیسے افراد تھے یہ ہمیں کیا معلوم ہم کیا سمجھیں گے ان کو اباس اور حسین اور اکبر اور زینب کو سمجھنے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے جب تک انسان معصوم نہ ہو جناب اباس جناب علی اکبر جناب زینب جیسی شخصیتوں کو نہیں سمجھ سکتا خطابت میں بہن ہی رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ کس منزل پر ہے کوئی معمولی مسئلہ ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی یہ امام ہے سامنے والا امام ہے بھائی کے مرنے سے نہیں کہہ رہے بھائی تو ان سے پہلے بھی مارے گئے ہیں تین بھائی جناب اباس سلام اللہ علیہ کہہ کی بھائی کربلا میں شہید ہوئے کسی ایک کریوں میں اسے نہیں کہا مسئلہ بھائی کا نہیں ہے مسئلہ شخصیت جناب اباس کا ہے ایسا نہیں کہ بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی بھائی تو اور بھی تھے لیکن ابو الفضلیل عباس کا وہ مقام تھا کہ وہ حسین جو شبِ آشور کہہ رہے تھے جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے میں بیعتیں اٹھائے لے رہا ہوں میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں یعنی مطلب یہ تھا کہ حسین ابن علی اکیلے کافی ہیں پوری کربلا کے لیے اور حقیقت تھے یہ جو امام حسین اپنی قربانی کو مکمل کرنے کے لیے اکیلے کافی تھے حسین ابن علی کو کسی کے ضرورت نہیں تھی حسین اپنے اس دین کو بچانے کے لیے اکیلے قربانی دینے کے لیے کافی تھے پورے لشکر کے لیے مگر ان لوگ کو لائے سے لیے تھے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور اس نکتے کو جناب عباس صلی اللہ علیہ نے محسوس کیا جناب عباس صلی اللہ علیہ نے محسوس کیا جہاں دل چاہے چلے جاؤ جس وقت امام حسین نے یہ کہا ہے بلکل اصاب حسینی سناٹے میں بیٹھ گیا کہ کیا ہوا کوئی سوے عدب ہو گیا کوئی گستاخیوں کی مولا اسے کیوں کہہ رہے ہیں کوئی سانس بھی نہیں لے رہے ہاتھا زور سے کہ کیا ہوا آخر سکوت کو توڑا ہے ام البنین کے بیٹے نے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا لیمان نفعل ذالک یہ کام ہم کس لیے کرے لنبقہ بعدک تاکہ آپ کے بعد باقی رہے خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد جنابِ عباس نے اس جملے سے بتا دیا مولا کی بات کو سمجھ لیا عباس نے اور جنابِ عباس جب نہیں کہہ رہے ہیں کہ مولا اگر آپ کو اپنی بقا کے لیے ہم ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہے تو ہم کو اپنی بقا کے لیے آپ ضروری ہیں ہم آپ کو چھوڑ کے کہا جائیں ایسا حسین جو شبِ آشور یہ کہہ رہا ہیں اور وہ روزِ آشور کہتے ہیں ان کا سرہ زہریہ میری کمر ٹوٹ گئی یہ مقام جنابِ عباس ہے جنابِ علی اکبر کے لیے کہتے ہیں علیہ دنیا بعدکل عفا علی اکبر تمہارے بات دنیا پر خاک ہے کیسا بیٹا تھا یہ کیسا بیٹا تھا علی اکبر جس کے پیچھے پیچھے حسین چلے اور کہتے ہیں جب تک سامنا رہے مل مل کے دیکھتے رہنا بس حضیدوں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوا ہمیں کیا معلوم ہم تو صرف کچھ چیزوں کو سن کر کے رو لیتے ہیں کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو اس وقت وہاں موجود تھے کوئی آج امامِ زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جن کے سامنے سارا واقعہ موجود ہے امام کے لئے ماضی حال مستقبل کچھ نہیں ہوتا ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے امام آج امام زمانہ کے سامنے اسی طریقے سے قربانی موجود ہے جس طرح امامِ سجاد کے سامنے موجود تھی تبھی تو آواز دیتے میرے جد میں آپ پر صبح روتا ہوں شام روتا ہوں آسو نہیں خون بہاتا ہوا ہم کے لئے کیسے نہ روئے حسین کیسے نہ روئے امام زمان جن کے سامنے سارے مناظر موجود ہیں لو عزیزوں میں دن میں ارز کر چکا امام حسین جب کوئی نہ رہ گیا تو آئے اور بی بیوں سے رخصت ہوئے ایک کحرام مچا ہے خیمہ حسینی میں جس وقت حسین ابن علی جا رہے ہیں بچے پیروں سے لپٹے ہوئے ہیں بی بیاں ہلکہ بنائے کھڑی ہیں سب میں ایک غزاروں قطار رو رہے ہیں اور مقتل گئے تھا کبھی کبھی خود حسین رونے لگتے ہیں خود میرا آقا حسین رونے لگتا ہے ان بی بیوں کا ان بچوں کو اس حال میں دیکھ کر کے اور ایک بات ارز کروں آپ کے سامنے آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ کون پریشان ہے بی بیوں میں سب سے زیادہ کس کی حالت غیر ہے وہی ذات جس کو سب کو سمحلنا ہے یعنی جناب زینب کبرا سب سے زیادہ خود جناب زینب بیچین ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ نے جناب زینب کی یہ قیفیت دیکھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زینب مر جائے گی کیونکہ جناب زینب زندہ کیسے رہے پنجتن کا خاتمہ ہو رہا ہے رسول اللہ گئے تو ماں موجود تھی ماں گئی تو بابا موجود تھا بابا گیا تو بھئیہ حسن بھئیہ حسن گئے تو بھئیہ حسین اب کون رہ گیا مقتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب کا ہاتھ پکڑا امام حسین نے لے کر گوشے تنہائی میں آئے اور آکر کہتے ہیں مرتضی کی بیٹی تمہارا ہاتھ کیا ہو رہا ہے اے زینب اپنے آپ کو سمالو ابھی تمہیں ان بیویوں کو دیکھنا ہے ان بچوں کو سمالنا ہے میرا بیمار تیرے حوالے کہتی بھئیہ کیا کروں دل نہیں سملتا دل مو کو آیا جاتا ہے بھئیہ اے بھئیہ آپ کی جدائی بہت سخت ہے میرے لیے امان حسین نے جناب زینب کی قیفیت کو محسوس کیا انگوشت شہادت سے قلب زینب پہشارہ کیا یاباز نے لکھا کہ ہاتھ پھیرا جناب زینب کا دل ٹھہرا اور آواز دی بھئیہ جائیے بھئیہ جائیے اب آپ مجھے ویسا پائیں گے جیسا آپ پہتے رخصت کر دیا عمر سعید نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جب تک حسین رخصت میں مشغول حملہ کرو چونکہ اگر یہ رخصت ہو کر کہ آگئے تو پھر قابو نہ پاس ہوگے فوج نے حملہ کر دیا امام حسین خیمے کے در پر ہیں چاروں طرف سے تیر آنے لگے جو خیمے تک تیر پہنچے راکی میں دوش رسول تلوار ذل فقار لے کی آگے بڑھا تاریخ کہتی ہے میمر پر گئے تو میسر پر الٹا میسر پر گئے تو میمر پر الٹا ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے جنگ ہم سے ہو رہی ہے خوب لڑے حسین سوجوں کو بھگایا در خیمہ پر واپس آئے آواز دیتے جاتے لا حول ولا قوت اللہ باللہ ایک ایک کر کے لوگ جنگ کے لئے آنے لگے جو سامنے آتا لمحوں میں فن نار ہوتا ہے سب مل کر حملہ کرو سب نے مل کر حملہ کی ہا لیکن کہا حسین پر چونتیس برس کی جنگ ہم نے دیکھی ہے اب آس ستہ وال برس کے جہاں دیکھو کبھی بیٹے کے لاشے پر آئے آواز دی تم نے نہ دیکھی جنگ پیدر آئے پیدر کی کہا لڑتے لڑتے حسین زخموں سے چور ذرہ گھوڑے پر بیٹھے کے سستا کے پھر حملہ اور ہو اسی عالم میں ایک پتھر آگر کے پیشانی پہ لگا یہ مقتل کے جملے ہیں جو ارز کر رہا ہوں پتھر آگر کے پیشانی پہ لگا پیشانی سخون بہا چاہا اٹھا کر کر کرتے کو پوچ دے ایک تیر آگر کے سہش با کل پہ لگا ایسا کاری تیر تھا جسے حسین جہر سے نکال نہ سکے پست تیر کو کھائچا اور اب گھوڑے پر سملا نہ گیا گھوڑے کے گردن میں باہے ڈال دی عجب نہیں کہا ہو میرے عز پہ با وفا مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں انتظار کر رہی گھوڑا لے کر چلا ایک نشے میں آ کر کے رکا مولا نے غور سے زمین کو دیکھا ہاں یہ وہی جگہ ہے جس کے لئے نانا نے بتایا تھا پوچھتے فرس سے زمین کی طرف چلے آئے زمین پہ گرے گر کے کھوے ہوئے جب تک مولا سے کھرا رہا گیا بیٹھے نہیں جب تک بیٹھ سکے لیٹھے نہیں چاروں طرف سے لوگوں نہ گھیرا جو کسی میں ہمت نہیں تھی جو امام حسین کے سامنے آ جائے سب اتنی خطرناک جنگ تھی کہ ساری فوج پیچھے ہے لوگوں نہ کہ تیر سے حملہ کرو چار ہزار تیر انداز نشیب میں حسین بلندی پر چاروں طرف تیر انداز تیر چاروں طرف سے چلے پورے بدن پر اتنے تیر لگے تھے سملہ نہ گیا زمین پر گر گئے زلجنہ تیر تیر نہ چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا کبھی تیر کھنشتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے اپنی پیشانی کو امام عزائن کے سینے سے مس کرنا شروع یہ جملے روایت کے اپنی پیشانی کو سینے کے خون سے مس کیا اس کے بعد خیمے کی طرف چلا یہ کہتا ہوا چلا ظلیمہ ظلیمہ من امت قد قتلت ابن بنت نبی یہ کہا امام باخر نے فرمایا جب یہ ذلجنہ شیحہ کر رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا در خیمہ پر پہنچ رہا تھا پورا مقتل ذلجنہ کی آواز سے گونج رہا ہے اس طریقے سے شیحہ کرتا ہوا آیا بی بیاں سمجھی کہ مولا آگے اب جو خیمے سے باہر دیکھا ذلجنہ سے لپڑ گئی اے میرے وارس کے گھوے میرے وارس کو کہاں چھوڑا جناب زینب جلدی جلدی مقتل کی طرف چلی ادھر گئی کوئی نظر نہیں آیا بھائی ادھر گئی بھائی دکھائی نہیں دیا بھائی بھائی کوئی جواب نہیں جلدی سے ایک بلندی پر آئی اب جو دیکھا تو کیا دیکھا سن سکیں گے آپ امام حسین سجدے میں شیمر کے غنجر کے وار ہو رہے ہیں آپ نے سنا ہے نا کہ امام حسین کا پشت گردن سے زبا کیا گیا اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ شیمرو جالے سن علا صدرے امام حسین غشق سا عالم ہے پڑے ہوئے ہیں دیکھا اچانک سینے پر بھاری پن محسوس ہوا آنکھیں کولی دیکھا شیمرو نے اپنا ہائے وہ سینہ جو مقزرِ اسرارِ الٰہی تھا پوچھا کہو نا اس نے کہا شیمرو نے ذل جوشن اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی اب وہ گفتگو عرض نہیں کر رہا ہوں کچھ گفتگو ہوئی شیمرو کو غصہ آیا کہ اگر ایسا ہے تو میں پشت گردن سے زبا کروں گا یہ کہے کہ پلٹ دیا ہوتا ہل کو یہ روایت میں مقتل پلٹ دیا بجے سے ہی اس نے پلٹا خاکے گر میں کربلا کو سمیٹا جو کہ تیرو بتے حسین خاکے گر میں کربلا کو سمیٹا پیشانی کو رکھ دیا الٰہی اسی عالم میں جنابِ زینب پہنچی ہیں تمام حسین کے گلے پر خنجر چلا نہیں ہے بلکہ خنجر کو مارا گیا ہے آج بھی میں مقتل میں دیکھ رہا تھا لکھا ہے بارہ ضربے لگی ہے حسین کے جنابِ زینب ہاں تین جملے جنابِ زینب نے کہے پہلا جملہ جب بھائی کو ایسے دیکھا کیا کرے کس سے کہے پہلا جملہ عمرِ سعید سے کہا ایبنا سعید آئے سعید کے بیٹے کیا میرا بہیا مار دیا جائے گا اور تُو دیکھتا رہے گا مقتل کہتا عمرِ سعید مو بھیر کے رونے لگا کوئی جنابِ زینب کا جواب نہ دیا جب وہاں سے جواب نہ ملا تو فوج کی طرح متوجہ ہوئی کہتی آما فیکم مسلم ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے یہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو جنابِ زینب مایوف ہو کر کے اپنے بھائی کے طرح متوجہ ہوئی کہتی آم تاخی ارے کیا ابھی میرا بہیا اٹھائے دو یہاں سے جنابِ زینب کو جواب ملا لکھا ہے اٹھنا چاہا اٹھ نہیں سکے گر پڑے اب دوبارہ ہاتھ سے اشارہ کیا اے زینب ابھی زندہ ہوں پلڑ جا بہنا بھائی سے جواب ملا خیمے کی طرف چلی ابھی پہنچی نہ تھی کہ زمین ہلنے لگی سیاں دیا چلنے لگی آسمان سے خون برسنے نگا ایک آواز گوجی اللہ قتل الحسین جلدی جلدی سیدہ سجاد کے خیمے میں آئی اے مللال اٹھو دیکھو قیامت آگئی امہ خیمے کا پردہ اٹھائیے اب جو پردہ اٹھا کہاں ہے بابا بابا اس نیزے طویل بتے گھو بھی امہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے امام حسین مارے گئے کربنہ کا سورج ڈوب گیا شاہ میں غریبہ آ گئی نہ پوچھو اس میں کیا ہوا شب آشور بہت سخت تھی لیکن شاہ میں غریبہ کچھ ہو رہے ہیں خیمے جلنے لگے بی بیاں لٹنے لگی سروں سے چادر جھننے لگی کانوں سے گوشوارے نوچے جانے لگے سیدہ سجاد کا بستر کھچا بچیوں کو تمہچے لگے بشت پر نیزے پرنے لگے لاشوں پر گھوڑے دولنے لگے ارے کربلا میں قیامت آ گئی اے میرے لال خیموں میں آگ لگ گئی بتاؤ کیا کرے وہ بھی امہ باہر لکھا لیے راوی کہتا میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی تھی ایک بلند کت بی بی جلتے ہوئے خیمے کے پاس کھڑی ہے اندر جانا چاہتی ہے لیکن آگ بہت تیز ہے میں نے کہا بی بی ہڑ جائی ہے دور کہیں آگ نہ لگ جائے کہتی ہے شیخ اِنَّا لَنَا عَلِيلًا فِي الْخَيْمَةِ ارے میرا ایک بی مار بھتی جا یا علی آپ کا دروازہ جلا تھا لیکن آپ موجود تھے مالا جلتے ہوئے خیمے میں وارد ہوئی اب جو پلتی پشتفار امام اے سجاد کو لیے بملی سمام ہو گئی بی بیوں کو لے کر کے آئی جلی ہوئے خیموں کی راگ پر بٹھایا بچوں کو جمع کیا لے کر بٹھایا دیکھا سکینہ نہیں ملتی عجیب عالم ہے شام غریبہ کا غریبوں کی شام لٹی ہوئی بی بیا پیاسے بچے بیمار امام سب خاک پر بیٹھے ہیں خیمہ نہ رہ گیا کوئی واری سے نہ رہ گیا امام حسین کے لاشے سے جا کے سکینہ کو لے آئیں لا کے بٹھایا دو بچے اور نہیں ملتے امام حسین نے جاتے وقت ان دونوں کی وسیعت کی تھی جناب زینب سے مقتل کے جملے ہیں نہیں ملے بہت دیر ڈھونڈا لاشوں کے درویان ڈھونڈتی ہوئی چلی ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں نہیں ملے بچے اے امام کرسوں آؤ چلکہ بچوں کو ڈھونڈے بہت دیر ہو گئی اندھیرے میں تاریخیوں میں تباہم ڈھونڈتی ہوئی پھریں کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی ارے کیا دیکھا ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے دونوں بچے گلے میں باہیں ڈالے لیتے ہیں ارے ایسا لگا کہ بچے سایا پا کے سو گئے اب جو آ کے بازو ہلایا دونوں دنیا سے جا چکے پیاس کے مارے مر گئے بچے لیکن فوج ساد کی طرف نہیں گئے ایک کو جناب زینب نے اٹھایا دوسرے کو امی گلزوم نے اٹھایا عجب نہیں مقتل کرو کیا بھئیہ بھئیہ دل میں تم نے لاشیں اٹھائے رات میں پہن اٹھا رہی ہے اتنا دل خراش منظر تھا ایک کوہرہ مچا و محمدہ و غربتہ بس فوج و عمر ساعت کو اطلاع ملی کچھ لوگوں پر ان آثار کی وجہ سے خوف تاری ہوا تھا آئے آ کر کے کہاں عمر ساعت اب تو ہم نے سب کو قدل کر لیا اب تو حسین بھی مارے گئے اب تو خیمے بھی لوٹ لیے اب تو لاشیں بھی پامال کر دی ارے اب تو ان بچوں کے لیے پانی بھیج دیں بچے پیاس سے مرے جا رہے ہیں عمر ساعت نے کوئی جواب نہیں دیا سر جھکا لیا ارے کچھ لوگوں نے پانی لیا مشکلی کوزے لیے لے کر کے چلے مشالے جلتی ہوئی دیکھی جناب زینب اٹھی خیر جاؤ آنے والوں رکھ جاؤ ہم نے بڑی مشکل سے بچوں کو بہلایا ہے بڑی مشکل سے بچوں کو سلایا ہے ارے اب کچھ بچا نہیں ہے اگر لوٹنا ہو تو کل دل میں آکے لوٹ لینا آنے والے رکھتے نہیں علی کی بیٹھی کو غزب آیا کھڑی ہوئی ارے ٹھہر جاؤ میں اب باس کی محیل ہوں کسی نگاہ بی بی لوٹنے نہیں آرہے ہیں پانی لے کے آئے ہیں پانی کا نام سنا بچوں کو اٹھایا گیا بچوں کو اٹھایا گیا اٹھو پانی آیا ہے پی لو جیسے بچوں نے پانی کا نام سنا آواز دی ارے کیا چچا باس آگے کوئی بچہ پالی نہیں پی رہا آئے مولا پیاسے مارے گئے آقا پیاسے مارے آقا پیاسے مارے گیا